لقمان نام اس سورہ کے دوسرے رکو میں وہ نصیحتیں نکل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا ہے زمانہ نزول اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے حدگنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے لیکن ابھی طوفان مخالفت نے پوری شرط اختیار نہ کی تھی اس کی نشاندہی آیت چودہ اور پندرہ سے ہوتی ہے جس میں نئے نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور دین شرط کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو یہی بات سورہ انقبوت میں دی ارشاد ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مجموع پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے پسمندر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا اس کے برقص سورہ انقبوت کو پڑھ کے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا اس سورہ میں لوگوں کو شرط کی لغویت و ناماکولیت اور توحید کی صداقت و ماکولیت سمتھائی گئی ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلیت چھوڑ گئیں کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے پیش کر رہے ہیں اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہر طرف کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے صحیح آثار اس کی سچائی پر شہادت دے رہے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے جو دنیا میں یا خود دیار عرب میں پہلی مرتبہ ہی اٹھی ہو اور لوگوں کے لیے بالکل نامانوس ہو پہلے بھی جو لوگ علم و عقل اور حکمت و دانائی رکھتے تھے وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت و دانش کے افثانے تمہارے ہاں مشہور ہیں جس کی ضرب الامثال اور جس کے حقیمانہ مقولوں کو تم اپنی گفتویوں میں نقل کرتے ہو جس کا ذکر تمہارے شاعر اور حقیب اکثر کیا کرتے ہیں اب خود ہی دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اللہ الرحیم ہے تک آیات الكتاب الحکیم ہدن و رحمت للمحسین اللہ الرحیم ہے فَلَا سَوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُ فَلَا سَوَيُؤْتُونَ الْفْلَامْ مِن یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے جس کی ہر بات حکیمہ نہ ہے نیکوکار لوگوں کے لیے یعنی یہ آیات راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اور خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں جنہیں بھلائی کی جسجو ہے جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبع کر دیا جائے تو ان سے رک جاتے ہیں اور خیر کی راہی جب ان کے سامنے کھول کر رکھ بھی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں رہے بدکار اور شرطفن لوگ تو وہ نہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے نہ اس رحمت سے حصہ پائیں گے آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ منابنی ہے کہ جنہوں کو نیکوکار کہا گیا ہے وہ بس انہی تین صفات کے حامل ہوتے ہیں دراصل پہلے نیکوکار کا عام لفظ سمال کر کے اس عمر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ان تمام برائیوں سے رکھنے والے ہیں جن سے یہ کتاب روکتی ہے اور ان سارے نیک کاموں پر عمل کرنے والے ہیں پھر ان نیکوکار لوگوں کے تین اہم صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باقی ساری نیکیوں کا دارمدار انہی تین چیزوں پر ہے وہ نواز قائم کرتے ہیں جس سے خدا پرستی و خدا ترسی ان کے مستقل عادت بن جاتی ہے وہ زکاة دیتے ہیں جس سے عصار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحقم ہوتا ہے مطاع دنیا کی محبت دبتی ہے اور رضا الہی کی طلب اہرتی ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر ذمہ داری و جواب دہی کا احساس کو ہرتا ہے جس کی بدورت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے ہیں جو تراغاں میں چھوٹا پھر رہا ہو بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جس سے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں ہوں کسی آقا کا بندہ ہوں اور اپنی ساری کارگزاریوں پر اپنے آقا کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے ان تین خصوصیات کی وجہ سے یہ نیکوکار اس طرح کے نیکوکار نہیں رہتے جن سے اتفاقہ نیکی سرزد ہو جاتی ہے اور بلی بھی اسی شان سے سرزد ہو سکتی ہے جس شان سے نیکی سرزد ہوتی ہے اس کے برکت یہ خصوصیات ان کے نفس میں ایک مستقل لظام سکر و اخلاف قیدہ کر لیتی ہیں جس کے باعث ان سے نیکی کا صدور باقاعدہ ایک ذابطے کے بتادک ہوتا ہے اور بلی اگر سرزد ہوتی بھی ہے تو محض ایک حادثے کے طور پر ہوتی ہے کوئی گہرے محرکات ایسے نہیں ہوتے جو ان کے نظام شکر و اخلاف سے اُبھرتے اور ان کو اپنے اقضاء طوا سے بجی کے راہ پر لے جاتے ہو اولائک علیہ جن ربہ و اولائکہم المطلقون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی صلاح پانے والے ہیں جو زمانے لی یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ صدق قفار مکہ یہ سمجھتے تھے اور العالمین کہتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اس لئے حصر کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہی فلاہ پانے والے ہیں یعنی یہ برباد ہونے والے نہیں ہیں جیسا کہ تم اپنے خیال خام میں سمجھ رہے ہو بلکہ دراصل فلاہ یہی لوگ پانے والے ہیں اور اس سے لحروم رہنے والے وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کرنے سے انکار کیا یہاں قرآن کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے میں وہ شب سب غلطی کرے گا جو فلاہ کو صرف اس دنیا کی حد تک اور وہ بھی صرف مادی خوشحالی کے معنی میں لے گا فلاہ کا قرآنی تصور معلوم کرنے کے لئے قرآن کی میرا آیات کو بھی پیشن ازر رکھتا چاہیے البقرہ آیات دو تا پانچ علی اندران آیات اکسو دو اکسو تیس دو سو المائدہ آیات پہتیس اور نوے الانعام آیت اکیس العراف آیت سات آٹھ اور اکسو ستابن التوبہ آیت اٹھاسی یونس آیت سترہ النحل آیت اکسو سولہ الحج آیت ستتر المؤنون آیت ایک اور اکسو سترہ النور آیت اکابن الروم آیت اٹس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلْنَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَخِذَهَا غُزُوًا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ اور انسانوں ہیلے سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام جل فرید خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مضاق میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے سخت ظلیل کرنے والا آساب ہے کوئی ایسا بھی ہے یعنی ایک طرف تو خدا کی طرف سے یہ رحمت اور ہدایت آئی ہوئی ہے جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسری طرف انہیں خوش نصیب انسانوں کے پہلو با پہلو ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرف عمل افتیار کر رہے ہیں کلامِ جل فرید اثر الفاظ ہیں لحظہ الحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے لغت کے ادواز ہے کہ یہ الفاظ میں کوئی زم کا پہلو نہیں ہے لیکن استعمال میں ان کا اطلاع بری اور فضول اور بہودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے مثلا گب خرافات حسی بزارت داستانی افتانی اور نادل گانا بجانا اور اسی طرح دوسری چیزیں لحظہ الحدیث خریدے کا بدلہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث حق کو چھوڑ کر حدیث باطن کو اتیار کرتا ہے اور ہرائیس کے وہ وڑ کر ان باتوں کی طرف رارب ہوتا ہے جنہیں اس کے لئے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں لیکن یہ مجازی معنی ہے حقیقی معنی اس فقوے کے یہی ہے کہ آدمی اپنا مال سرک کر کے کوئی بہود آچیر خریدے اور بقصت حوایات بھی اسی تفصیل کی تائید کرتی ہیں ابن اشرام نے محمد انہیں اسحاب کی روایت دقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نظر بن حارس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تمہیں شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نچے لے گا یہ شخص تمہارے درمیان بچپڑ سے ادھیر عمر کو پہنچا ہے آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا سب سے یادہ سچا اور سب سے بڑھ کرمانتدار تھا اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے ساہر ہے شاعر ہے مجنون ہے آخر ان باسوں کو کون بابر کرے گا کیا لوگ ساہروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قصل کی جھار پھوک کرتے ہیں کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قصل کی باتیں بنایا کرتے ہیں کیا لوگ شعر شاہری سے نواقص ہیں کیا لوگوں کو جنون کی کیسیات کا علم نہیں ہے ان اعظامات میں سے آخر کون سا اعظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپا ہوتا ہے کہ اس کا یقین جلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے پھرو اس کا علاج میں کرتا ہوں اس کے رات وہ مکہ سے اعراب گیا اور وہاں سے شہان عجم کے قصے اور اس طبعہ سنگیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گری کی محسلیں برپا کرنی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں سیرت ابنی اشلام جل ایک صفحہ تین سو اکیس یہی روایت اثباب المزول میں واحدی نے قلبی اور مقاتل سے نقی کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر میں اس مقصد کے لئے گالے والی لونیہ بھی خریدی کی جس کسی کے مطالبت وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اس پر اپنی ایک لونی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا کھلا اور گانہ سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر کے ہٹ جائے یہ قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اقادر مجمعین ہر زمانے میں کام لیتے رہے ہیں وہ عوام کو کھیل تماشوں اور اقصر یعنی کلچر میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرح توجہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہے اور اس آلم مستی میں ان کو سوی سی محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ انہیں کس تباہی کے طرف ذکیل آ جا رہا ہے لحوال حدیث کی یہی تصیر برقصت صحابہ و تعلیم اس سے مراد گانا ہے ابن جریر ابن عدی شہوہ حاکم بہتی اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرات عبداللہ ابن عباس جادرز عبداللہ مجاہد اکرمہ سعید بن جبیر حسن بصری اور مطہور سمرجی ابن جریر ابن عدی حاتم اور تنیزی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ انہو باہیلی کی یہ روایت لقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتوں کا دیشنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں ان کی قیمت کھانا حرام ہے ایک اور روایت انہی ابو امامہ رضی فروغ کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیبت حرام ہے ان تینوں حدیثوں میں یہ سراحت ہی ہے کہ آیت من یشتری لحوال حدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے قادی ابو بکر عبدالعربی احکام القرآن میں حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام مالک رحمت اللہ کے حوالے سے حضرت انف رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانہ سنے گا قیامت کے روز اس کے کان میں تہلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اس سلطین میں اراد بھی جان لینی چاہیے کہ زمانے میں گانے بجانی کی ثقافت تمام تر بلکہ کلیت لونڈی کی بدولہ زندہ تھی آزاد عورتیں اس تک آگ اس لبنی تھی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بے وشرہ کا ذکر فرمایا اور ان کی فیس کو قیمت کے لفظ سے تعبیر کیا اور گانے والی خاتون کے لئے قیمت اللفظ استعمال کیا جو عربی زبان ملونڈی کے لئے بولا جاتا ہے علم کے بغیر کا تعلق خریدتا ہے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکاجے کے ساتھ بھی اگر اس کا تعلق پہلے سترے سے مانا جائے تو یہ ہوگا کہ وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فرید چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کسی قیمت چیز کو چھوڑ کر وہ کس طمعت چیز کو خرید رہا ہے ایک طرف حکمت اور حیلائت سے لبریز آیات الہی ہیں جو مست اسے مل رہی ہیں مگر وہ ان سے مور رہا ہے دوسری طرف یہ دہودہ چیزیں ہیں جو فکر و اخلاق کو غارب کر دینے والی ہیں اور وہ اپنا مال خرص کر انہیں حاصل کر رہا ہے اور اگر اسے دوسرے سکرے سے متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کے رہنمائی کرنے اٹھائیں اسے یہ شعور نہیں ہے کہ خلق خدا کو راہ خدا سے بھٹانے کی کوشش کر کے وہ کتنا مڑا مظلمہ اپنے گزن پر لے رہا ہے مذاق میں اڑا دے یعنی یہ شخص لوگوں کو قصے کہانیوں اور گانے بجانوں میں مشکول کر اللہ کی آیات سمجھ چڑھانا چاہتا اس کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کے ذاوت کو ہسی تھٹوں میں اڑا دیا جائے یہ خدا کے دین سے لننے کیلئے کچھ اس طرح کا نقشہ جن جوانا چاہتا ہے کہ ارر محمد صلی اللہ علیہ سلم خدا کی آیات سنانے نکنے خدر کہیں کسی خوش اندام خوش گلو مغنیہ کا مجواہ ہو رہا ہو کہیں کوئی چر زبان کو سگ ایران توران کی کہانیا سنا رہا ہو اور لوگ ان ثقافتی سرگرنیوں میں غرق ہو کر اس مو بھی میں نہ رہیں کہ خدا اور آخرت اور اقلاق کی باتیں نہ سنائی جا سکیں یہ سزا ان کے جن کے مناسبت سے ہے وہ خدا کے دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں خدا اس کے بدلے انہوں کو سخت ذلت کا عذاب دے گا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لم يَسْمَعْهَا كَأَن مَفِي اُذُنَيْهِ وَقَرًا كَأَن مَفِي اُذُنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمند کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک جردناک عذاب کا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا فِلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِينَ البتہ جو لوگ ایمان دے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لئے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست حکیم ہے نعمت بھری جنتیں ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لئے جنت کی نعمتیں ہیں بلکہ فرمایا یہ ہے کہ ان کے لئے نعمت بھری جنتیں ہیں اگر پہلی بات فرمائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ نعمتوں سے لطفان دوست ضرور ہوں گے مگر وہ جنتیں ان کی اپنی نہ ہوں گے اس کے بجائے جب یہ فرمایا گیا کہ ان کے لئے نعمت بھری جنتیں ہیں تو اس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوری پوری جنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی اور وہ ان کی نعمتوں سے اس طرح مستفید ہوں گے جس طرح ایک مالک اپنی چیز سے مستفید ہوتا ہے نہ کہ اس طرح جیسے کسی کو حقوق ملکت دیے بغیر بہن ایک چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا جائے زبردست اور حکیم ہے یعنی کوئی چیز اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی اور وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک حکمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان دو شفات کو بیان کرنے کا مفصول یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بالعرادہ اپنے وعدہ کی صلاح برزی کرتا ہے اور نہ اس کائنات میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانے ہو سکتی ہو اس لئے اس عمر کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان و عمل صالح کے انعام میں جو کچھ اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ کسی کو نہ ملے نید یہ کہ اللہ کی طرف سے اس انعام کا اعلان سراسر اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہے اس کے ہاں کوئی غلط بخصی نہیں ہے کہ مستحف کو محروم رکھا جائے اور غیر مستحف کو نواز دیا جائے ایمان و عمل صالح سے مستحف لوگ فی الواقع اس انعام کے مستحف ہیں اور اللہ یہ انعام انہیں کو عطا فرمائے گا خلق السماوات بغیر عمد ترونها اور القا فی الارض رواسی اور القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و بس فيها من كل داب اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر جھلک نہ جائے اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی امدہ چیزیں اگا دی اس نے اوپر کے سمہیدی خطروں کے بعد اب اصل مدعا یعنی تردید شرک اور دعویٰ کی توحید پر کلام شروع ہوتا ہے جو تم کو نظر آئیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں دوسرا مطلب یہ کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد نے دوسرا مطلب لیا ہے اور بہت سے دوسرے مفسرین پہلا مطلب لیتے ہیں موجود زمانے کے علوم طبیعی کے لحاظ سے اگر اس کا وفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم افلاق میں یہ بے حد و حساب عظیمشان تارے اور سیارت اپنے اپنے مقام و مدار پر غیر مارے سہاروں سے قائم کیے گئے ہیں کوئی تار نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایک جوسے زبان رکھاؤ کوئی سراکے نہیں ہے جو ان کو ایک جوسے پر گرگانے سے روک رہی ہیں صرف قانون جذب و کشش ہے جو اس نظام کو تھانے ہوئے یہ تعبیر ہمارے آج کے علم کے لحاظ سے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے علم میں کچھ اور اضافہ ہو اور اس سے زیادہ لگتی ہوئی قجوز کی تعبیر اس حقیقت کی کی جا سکے یہ تو ہے اللہ کی تقلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا قیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دوسروں نے کیا قیدا کیا ہے یعنی ان حسیوں نے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو جنہیں تم اپنے قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ رہے ہو جن کی بندگی بیارانے پر تمہیں اتنا اثرار ہے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی جب یہ لوگ اللہ کے سوائے کائنات میں کسی دوسرے کی تقلیق کی کوئی نشان دہی نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے تو ان کا غیر خالق ہستیوں کو خدای بے شریف چھہرانا اور ان کے آگے سر نیاز جھکانا اور ان سے دعائیں ماننا اور حاجتیں طلب کرنا بجوز اس کے کہ سری بے عقلی ہے اور کوئی دوسری تعویل ان کے اس احناقادہ فیل کی نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی شخص بلکل ہی نہ بہک گیا ہو اس کے اتنی بڑی ہماکہ سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سامنے وہ خود اپنے معبودوں کے غیر خالق ہونے اور صرف اللہ ہی کے خالق ہونے کا اطراف کرے اور پھر بھی انہیں معبود ماننے پر مصر رہے کسی کے بھیجے میں زرہ برابر بھی عقل ہو تو وہ لا محالہ یہ سوچے گا کہ جو کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور اس کا ذریعن و آسمان کی کسی شہر کی تخلیق میں برائے نام بھی کوئی حصہ نہیں ہے وہ آخر کیوں ہمارا معبود ہو کیوں ہم اس کے آگے سجدہ لیز ہوں یا اس کی قدم بوسی ہو آسانہ بوسی کرتے پھریں کیا طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ ہماری فریاد رسی اور حاجت روائی کر سکے بالفرض وہ ہماری دعاوں کو سنتا بھی ہو تو ان کے دعاوں میں وہ خود کیا کا روائی کر سکتا ہے جبکہ وہ کچھ بنانے کے اختیارات رکھتا ہی نہیں دگلی تو وہی بنائے گا جو کچھ بنا سکتا ہو نہ کہ وہ جو کچھ بھی نہ بنا سکتا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ حَمِيدٌ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے ہم نے شک کی تبدیل میں ایک خوزور اقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے سلام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معقول بات آج کوئی پہلی مرتبہ تو ہارے سامنے پیش نہیں کی جا رہی ہے بلکہ پہلے بھی آقل و دانہ لوگ یہی بات کہتے رہے ہیں اور تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان اب سے بہت پہلے یہی کچھ کہ گیا ہے اس لئے تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شک کوئی نہ معقول عقیدہ ہے تو پہلے کسی کو یہ بات چون نہ شوزی لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم دانہ کی حیث اس سے بہت مشہور تھی شعراء جاہلیت مثلا امرو القیس لدین اقشا طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اہلی عرب میں بات پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمان اقوال کا ایک مجبوع بھی موجود تھا چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ حجرت سے تین سال پہلے مدینہ کا بلین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوائد بن سامت تھا وہ حج کے لئے مکہ جا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائدے کے متاثر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیامداؤں پر جایا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے اس سلسلہ میں سوائد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سُدھی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک تیز میرے پاس دیئے آپ نے بوشا وہ کیا ہیں اس نے کہا مجلع لقمان پھر آپ کی فرمائش پر اس نے اس مجلع کا کچھ حصہ آپ کو سنایا آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اطراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلع لقمان سے بہتر ہے سیرت ابن حشام جل دو سفر سرسک اور انتر اس دل غابہ جل دو سفر تین سو اٹھتر مورفین کا بیان ہے کہ یہ شخص سوید بن سامد مدینہ میں اپنی لیاقت بہادری شہر و سخن اور شرق کے بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ واپس ہوا تو کچھ مدت کے بعد جنگ بعات پیش آئی اور یہ اس میں مارا گیا اس کے قبیلے کے لوگوں کا عم خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا تاریخی اجمار سے لقبان کے شخصیت کے بارے میں بڑے اتخلافات ہیں جاہیت کی تاریخ سبیوں میں کوئی مدون تاریخ تو موجود نہ تھی معلومات کا انہزار ان سینہ بسینہ روایات پر تھا جو سینکر و برس سے چلی آ رہی تھی ان روایات کی روشے بعض لوگ لقبان کو قوم آدھ کا اقصاد اور یمن کا ادبادشاہ قرار دیتے تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم لقبان میں یہ روایہ ظاہر کی ہے کہ قوم آدھ پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ بت رہے تھے لقبان انہی کے نسل سے تھا اور یمن میں اس قوم میں جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بابشاہوں میں سے ایک تھا لیکن دوسری روایات جو بعض اقابق صحابہ و تعدیم سے مردی ہیں اس کے بلکہ خلاف ہیں ابن عباس اور یلانو کہتے ہیں کہ لقبان ایک حدش غلام تھا یہ قول حضرت ابو رہا مجاہد اکرمہ اور خالد ربعی کا ہے حضرت جارد بن عبداللہ انساری کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا سعید بن فیب کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھا یہ تینوں اقبال قریب قریب متشابے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں امی مند حدشی کہتے تھے اور نوبہ سرافے کا نام ہے جو مصر کے جنوب اور سودان کے شمال میں باتے ہیں اس لئے تینوں اقبال میں ایک شخص کو مصری روبی اور حدشی قرار دینا محض لفظی اقلال ہے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے پھر روز الانت میں سوہیلی اور مروج الزہب میں مسئولی کے بیانات سے سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس سودانی غلام کی باتیں عرب میں کیسے پھیلی ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلاً تو نوبی تھا لیکن باشندہ مدین اور ایلہ یعنی موجودہ اقبہ کے علاقے کا تھا اتھی وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت عرب نے شائع ہوئی مزید برعہ سوہیلی نے یہی تصدیق کی ہے کہ لقبان حکیم اور لقبان بن آد دو الگ الگ اشخاص ہیں ان کو ایک شخصیت قرار دینا صحیح نہیں ہے روز الانت جل ایک صفہ دو ست شاہست مسئولی جل ایک صفہ ستاون یہاں ایک بات کی تصریفی ضروری ہے کہ مستشف نیرون مورگ نے پیرس کے کتبھانے کا ایک عربی مفضوطہ جو امثال لقبان الحکیم کے نام سے شائع کیا ہے وہ حقیقت میں ایک موضوع چیز ہے جس کا مجلع لقبان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے یہ امثال تیروی صدیعیسی میں کسی شخص میں مرتب کی تھی اس کی عربی بہت ناطس ہے اور اسے پڑھنے سے ساخت محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور زمان کی کتاب کا ترجمہ ہے جسے متنجف یا مترجم نے اپنی طرف سے لقبان حکیم کے طرف منصور کر دیا ہے مستشفین اس قسم کی جالی کیزیں نکال نکال کر جس وقت کے لیسان میں لاتے ہیں وہ اس کے سبا کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح قرآن کے بیان کردہ قسم کو غیر صادقی افثانیں ثابت کر کے ساخت الاجبار پھیرا دیا جائے جو شخصی انسائیٹلوپیڈیا اسلام میں لقبان کے عنوان پر حیلر یعنی بھی حیلر کا مضمون پڑے گا اس سے ان لوگوں کی نیت کا حال مقفی نہ رہے گا اللہ کا شکر گزار ہو یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت و دانائی اور بصیرت و فرزانگی کا ولی انتقاضائی اچھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری و احسان مندی کا رویہ اختیار کرے نہ کہ کفرانی نعمت اور نمکھرانی کا اور اس کا یہ شکر محض درانی کے ماں خرچ ہی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو وہ اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین و شعور بھی رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اطلاف بھی کرتی رہے اور وہ عملاً بھی خدا کی فرما برداری کر کے اس کی معاصیت سے پرہیت کر کے اس کی رضا کی طلب میں دور دھوپ کر کے اس کے دیئے ہوئے انعامات آپ کو اس کے بندوں تک پہنچا کر اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے آپ سے آپ محمود ہے یعنی جو سف کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے اپنے لئے نقصان دے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بے نیاز ہے کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے کسی کا شکر اس کی خدایی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا نہ کسی کا کفر اس عمر واقعہ کو بدل سکتا ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی نصیب ہے اسی کی عطا کردہ ہے وہ تو آپ سے آپ محمود ہے وہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے کائنات کا ضررہ ضررہ اس کی کمال و جمال اور اس کی خلاقی و رضاقی پر شہادت دے رہا ہے اور ہر مخلوق زبان حال سے اس کی حمد بجا دا رہی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَلِهِ وَهُوَ يَعِبُهُ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کسی کو شریک نہ کرنا لقمان کی حسیمانہ باتوں میں سے اس خاص نصیحت کو دو مناسبتوں کی بنا پر یہاں نقل کیا گیا ہے اول یہ کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو پیسی ہے اور ظاہر بات ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی اولاد ہی ہے ایک شخص دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے ان سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کو تو ایک برے سے برا آدمی بھی فرید دینے کی کوشش کبھی نہیں کر سکتا اس لئے لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک شرک فلواقع ایک بدترین فیل تھا اور اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی اپنے لفت جگر کو ترقیم کی وہ یہ تھی کہ اس گمراہی سے اشتناف کرے دوسری مناسبت اس حقائق کی یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے بہت سے ماباق اس وقت اپنی اولاد کو دین شرک پر قائم رہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے مو بول لینے پر مجبور کر رہے تھے جیسا کہ آگے کی آیات بتا رہی ہیں اتنی یہ ان قنادانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزنین کے مشہور حقیم نے تو اپنی اولاد کی خیرخواہی کا حق یوں ادا کیا تھا کہ اسے شرک سے پہیز کرنے کی نصیحت کی اب جو تم اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو تو یہ ان کے ساتھ بدخواہی ہے یا خیرخواہی شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق بارنا اور انساط کے خلاف کام کرنا شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہفتیوں کو اپنے خائق اور رازق اور منہم کے برابر لاکھرا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہ اس کو رسک پہنچانے میں کوئی دخل اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں متمتے ہو رہا ہے یہ ایسی بے انساطی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انساطی کا تصور نہیں کیا جا سکتا پھر آدمی پر اس کے خائق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی و پرستش کرے مگر وہ دوسروں کی بندگی بجالا کر اس کا حق مارتا ہے پھر اس بندگی غیر کسی سنے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن و جسم سے لے کر زمین و آقمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وعدہ لا شریف کی پیدا کردہ ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے پھر آدمی پر خود اس کے اپنے نفس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مفتلا نہ کرے مگر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے اور مستحق عذاب بھی بناتا ہے اس طرح مشرق کی پوری زندگی ایک ہر جہتی اور ہمیں وقتی ظلم بن جاتی ہے اس کا کوئی سانس بھی ظلم شکالی نہیں رہتا وَوَقْصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمُصِيرُ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاقید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیس میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجانا میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے اور یہ حقیقت ہے یہاں سے پیراگراف کے آخر تک کی پوری عبارت ایک جملہ مطرزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لقمان کے قول کی تشریح مزید کے لیے ارشاد فرمایا ہے دودھ چھوٹنے میں لگے ایک الفاظ سے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ جتیجہ کیا ہے کہ بچے کی مدت رضا دو سال اس مدت کے اندر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تب تو حرمت رضا ثابت ہوگی ورنہ بعد کی کسی رضا کا کوئی لحاظ لے کیا جائے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک روایت کسی قول کے حق میں ہے لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے مزید احتیاط کی خاطر دھائیس سال کے مدت تجریح کیے اور اس کے ساتھ ہی امام سعج یہ لی فرماتے ہیں کہ اگر دو سال یہ اس سے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اور اپنی غذا کے لیے بچہ دودھ کا محتاج نہ رہا ہو تو اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کوئی حرمت ثابت نہ ہوگی البتہ اگر بچے کی اصل غذا دودھ ہی ہو تو دوسری غذا تھوڑی بہت کھانے کے باوجود اس زبانی کے غذاب سے حرمت ثابت ہو جائے گی اس لیے کہ آیت کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو لازمان دو سال ہی دودھ پی لائے جائے سورہ بقرہ میں اشاد ہوا ہے یعنی مائیں بچوں کو پورے دو سال دودھ پی لائیں اس شخص کے لیے جو رضا پوری کرانا چاہتا ہو آیت دو سو تیفیس ابن عباس وزی اللہ انہوں نے ان الفاظ کی نتیجہ افت کیا ہے اور اہل علم نے اس پر اسے اتفاق کیا ہے کہ حمل کی قلیل ترین مدت چھ ماہ ہے اس لیے کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ الشَّهْرًا یعنی اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا تیس مہینوں میں ہوا الْأَحْقَافِ آیت 15 یہ ایک ہم قالومی نکتہ ہے جو جائز اور ناجائز ولادت کی بہت سی بحثوں کا فیصلہ کر دیتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا سُطِعْهُمَا فَلَا سُطِعْهُمَا وَخَاطِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتْتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْسَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریف کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہر جس نہ مان دنیا میں ان کے ساتھ نیک برداؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے رابطے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے کہ تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو جسے تم نہیں جانتا یعنی تو تیرے علم میں میرا شریف نہیں ہے پلٹنا میری ہی طرف ہے یعنی اولاد اور والدین سب کو یا بني انها انت کن فقال حبت من خردل فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْشِ بِهَا اللَّهِ اور لقمان نے کہا تھا دیکھا کوئی چیز رائی کے جانا برابر کی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک دین اور باہبر ہے اور لقمان نے کہا لقمان کے دوسرے نسائق ذکر یہاں یہ بتانے کے لئے کیا جا رہا ہے کہ اقائد کی طرح اخلاق کے متعلق میں جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بھی عرب میں کوئی انوکی باتیں نہیں ہیں اللہ اسے نکال لائے گا یعنی اللہ کے علم سے اور اس کے گرف سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی تتان کے اندر ایک دانہ تمہارے لئے مقفی ہو سکتا ہے مگر اس کے لئے آیا ہے آسمانوں میں کوئی ذرہ تم سے بیترین ہو سکتا ہے مگر اللہ کے لئے وہ بہت قریب ہے زمین کی طہوں میں پہی ہوئی کوئی چیز تمہارے لئے سخت تاریخی میں ہے مگر اس کے لئے بالکل روشنی میں ہے لہذا تم کہیں کسی حال میں بھی نیکی یا وجی کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ سے مقفی رہ جائے وہ نصف یہ کہ اس سے باقف ہے بلکہ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ تھا ان میں لاتا رج دے گا يا بني اقن الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور وَلَا تُصَخِّرْ خُدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُغْتَالٍ فَكُورٍ بیٹا نماز تائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاقیز کی جائی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکر کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا صبر کر اس میں ایک رتیف اشارہ سمر کی طرف ہے کہ جو شخصی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روپنے کا کام کرے گا اس پر مسائب کا نزول نا دزیر ہے دنیا لازمان ایسے شخص سکیسے ہاتھ دو کر پڑ جاتی ہے اور اسے ہر قسم کے عذیتوں سے صاحب کا پیش آ کر رہتا ہے بڑی تاقیز کی جائی ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اصلاح خلق کے لئے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا کم حمد لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لئے بڑا دلگردہ چاہیے مو پھیر کر بات نہ کر اصل الفاظ ہیں لا تسائر حدک لنناف سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا مو ہر وقت ایسی طرح پھیرے رکھتا ہے اس سے بہاورہ نکلا فلانن سعر حدہ فلاشق نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا یعنی تکمر کے ساتھ پیش آیا اور مو پھیر کر بات کی اسی کے مطالع قبیلہ تغلب کا ایک سائر عبر بن ہائی کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبباز نے ہم سے مو پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی کیر ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اصل الفاظ ہے مختال اور فخور مختال کے بانی ہیں وہ شخص جو اپنی دانت میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی کا دوسروں پر اظہار کرے آدمی کی چال میں اکر اور اطراہت اور تمکتر کی شان لازمہ اسی وقت تیدا ہوتی ہے جب اس کے دوار میں تکبر کے ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کرائے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز جدھوں کی آواز ہوتی ہے چال میں اعتدال اختیار کر بعض مفسرین نے اس کا وطلب یہ لیا ہے کہ تیز بھی نہ چل اور آہستہ بھی نہ چل بلکہ میں نہ روی اختیار کر لیکن سیاہ کے قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رفتار کی تیزی اور سستی زیر بحث نہیں ہے آہستہ چلنا یا تیز چلنا اپنے اندر کوئی اخلاقی حسن و قبا نہیں رکھتا اور نہ اس کے لئے کوئی ذاتہ مقرد کیا جا سکتا ہے آدمی کو جلدی کا کوئی کام ہو تو تیز کیوں نہ چلے اور اگر وہ محض تفیہن چل رہا ہو تو آخر آہستہ چلنے میں کیا قبا ہاتھ ہے میانہ ربی کا اگر کوئی میار ہو بھی تو ہر حالت میں ہر شخص کے لئے اسے قائدہ کلیا کہتے برائے جا سکتا ہے دراصل جو چیز یہاں مقصود ہے وہ تو نفس کی اس قیفیت کی اصلاح ہے جس کے اثر سے چال میں تبختر اور نسکینی کا ظہور ہوتا ہے برائی کا گھمن اندر موجود ہو تو وہ لازمان ایک خاص طرف کی چال میں ڈھل کر ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمن میں مختلا ہے بلکہ چال کی شان یہ تک نتا دیتی ہے کہ کس گھمن میں مختلا ہے دولت اقتدار حسن علب طاقت اور ایسی ہی دوسری جسی چیزیں بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا گھمن اس کی چال کا ایک مخصوص قائد پیدا کر دیتا ہے اس کے برق چال میں نسکینی کا ظہور بھی کسی نہ کسی مضمون نفسی قیفیت کے اثر سے ہوتا ہے کبھی انسان کے نفس کا مخصی تکبر ایک نمائشی توازوں اور دکھادے کی دریشی اور خضارسیدگی کا روح دھارتا ہے اور یہ چیز اس کی چال میں نمائیا نظر آتی ہے اور کبھی انسان باقی دنیا اور اس کے حالات سے شکر کھا کر اور اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چل لے لگتا ہے لقمان کی نصیت کا منصہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی ان کیسیات کو دور کرو اور ایک سیدھے سادھے معقول اور شریف آدمی کسی چال چلو جس میں نہ توئی اینٹ ہو رکر ہو نہ مریل پن اور نہ ریاکار نہ زہد ہو ان کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذوق اس معاملے میں جیسا پشتا اس کا اندازہ ایک سکھ لیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کر فرمایا سر اٹھا کر چل اسلام مریض نہیں ہے ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیر دینداری کا منشاہ ہر جس یہ لنگ تھا کہ آج یہ جیماروں کی طرح تھوک تھوک کا قدم رکھے اور خام خام مسکین بنا سواجہ ہے کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چال دوسروں کے سامنے اسلام کے غلط دمائندگی کرے گی اور خود مسلمانوں کے اندر افسر بھی پیدا کر دیں گی ایسا ہی ایک واقعہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا انہوں نے دیکھا کہ ایک صحاب مظمہر سے بنے ہوئے چل رہے ہیں پوچھا انہیں کیا ہو گیا عرض کیا گیا کہ یہ قرآن میں سے ہیں یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور تاریم و عبادت میں بشغول رہنے والے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر سید القرآن تھے مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے اور جب پیٹتے تو خود پیٹتے تھے بری آواز جدھو کی آواز ہوتی ہے اس کا یہ منشاہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی زور سے بات نہ کرے بلکہ گری کی آواز سے تشریح دے کر واضح کر دیا گیا ہے کہ مبسوط کس طرح کے لہجے اور کس طرح کی آواز میں بات کرنے سے روپنا ہے لہجے اور آواز کی ایک پستی و برندی اور سختی و لردی تو وہ ہوتی ہے جو فطلی اور حقیقی ضروریات کے لحاظ سے ہو مثلا قریب کے آدمی یا کم آدمیوں سے آپ مخاطب ہوں تو آہستہ بولیں گے دور کے آدمی سے بولنا ہو یا بہت سے لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو لا محالہ زور ہی سے بولنا ہوگا ایسا ہی فرق لہجوں بھی موقع و محل کے لحاظ سے لازم ہوتا ہے تاریخ کا لہجہ مذہبت کے لہجے سے اور اظہار خوشدودی کا لہجہ اظہار ناراضی کے لہجے سے مختلف ہونا ہی چاہیے یہ چیز کسی دردے میں بھی قابل اعتراض نہیں ہے نہ لقمان کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس فرق کمیٹا کر بس ہمیشہ ایک ہی طرح نرم آواز اور پس لہجے میں بات کیا کرے قابل اعتراض یہ چیز ہے وہ تکبر کا اظہار کرنے اور جھوست مانے اور دوسرے کو ضلیل و مرعوب کرنے کے لئے گلہ پھارنا اور گلے کسی آواز میں بولنا ہے اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ تَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعَنَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغْغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُلِيدٍ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لئے مستقر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کرتی ہیں اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب مسکھر کر رکھی ہیں کسی چیز کو کسی کے لئے مسکھر کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ وہ چیز اس کے تابع کر دی جائے اور اسے ایک پیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اس نے تصدف کرے اور جس طرح چاہے اسے استعمال کرے چیز کو ایسے ذاتے کا پابند کر دیا جائے جس کی بدولت وہ اس شخص کے لئے نافع ہو جائے اور اس کے مفاد کے خدمت کرتی رہے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایک ہی معنی میں مسکھر نہیں کر دیا ہے بلکہ بعض چیزیں پہلے معنی میں مسکھر کی ہیں اور بعض دوسرے معنی میں مثلا ہوا پانی نتی آد نباتات مادنیات موشی وغیرہ بشمار چیزیں پہلے معنی میں ہمارے لئے مسکھر ہیں اور چاند سورج وغیرہ دوسرے معنی میں کھلی اور چھپی نعمتیں کھلی نعمتوں سے براد وہ نعمتیں ہیں جو آدمی کو کسی نہ کسی طرح محسوس ہوتی ہیں یا جو اس کے علم ہیں اور چھپی ہوئی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جنہیں آدمی نہ جانتا ہے نہ محسوس کرتا ہے بے حضر احصاد چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے جفت میں اور اس کے باہر دنیا میں اس کے مفاد کے لئے کام کر رہی ہیں مگر انسان کو ان کا پتہ تک نہیں ہے کہ اس کے خالق میں اس کی حفاظت کے لئے اس کے رفع رسانی کے لئے اس کے نشو نما کے لئے اور اس کی فراہ کے لئے کیا کیا سر و سامان فراہم کر رکھا ہے سائنس کے مقلع شعبوں میں انسان تحقیق کے جتنے قدم آگے بہاتا جا رہا ہے اس کے سامنے خدا کی بہت سی وہ نعمتیں لے نقاب ہوتی جا رہی ہیں جو پہلے اس سے بالکل مقفی تھی اور آج تک یہ نعمتوں پر سے پردہ اٹھائیں وہ ان نعمتوں کے مقابلے میں در حقیقت کسی شواب میں بھی نہیں ہے جن پر سے اب تک پردہ نہیں اٹھائیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی اس طرح کے مسائل میں جھگڑے اور بحثے کرتے ہیں کہ مثلا اللہ ہے بھی یا نہیں اکیلا وہی ایک خدا ہے یا دوسرے خدا بھی ہے اس کی صفات کیا ہیں اور کیسی ہیں اپنی مخلوقات سے اس کے تعلق کی کیا نویت ہے وغیرہ روشنی دکھانے والی کتاب یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم ہے جس سے انہوں نے برائے رات خود حقیقت کا مشاہدہ کے تضربہ کر لیا ہو نہ کسی ایسے رہنوائی انہیں حاصل ہے جس نے حقیقت کا مشاہدہ کر کے انہیں بتایا ہو اور نہ کوئی کتاب الہی ان کے پاس ہے جس پر یہ اپنے عقیدے کے دنیا برکتے ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کیسے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگھی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو یعنی ہر شخص اور ہر خاندان اور ہر قوم کے باپ دادا کا حق پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے میں یہ بات کیلئے طریقہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے ہر جن اس عمر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق بھی ہے کوئی عقلبند آدمی یہ نازانی کے حق سے نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے باپ دادا گمراہ رہے ہو تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے انہی کی راہ پر چلے جائے اور کبھی یہ تحصیح کرنے کے ضرورت نہ محسوس کرے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو اس نے فلوا کے ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام دیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے اللہ کے حوالے کر دے یعنی پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی نہ دے دے اپنی کوئی چیز اس کی بندگی سے مصطفلہ کر کے نہ رکھے اپنے سارے معاملات اس کے سکرد کر دے اور اسی کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی پوری زندگی کا قانون بنائے عملاً وہ نیک ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو وہ حوالگی اور سپردگی کا اعلان کر دے مگر عملاً وہ رویہ افتیار نہ کرے جو خدا کے ایک مطیع فرمان بندے کا ہونا چاہیے سہارا تھام دیا یعنی نہ اس کو اس بات کا کوئی خطرہ کہ اسے غلط رہنمائی ملے گی نہ اس بات کا کوئی اندیشہ کہ خدا کی بندگی کر کے اس کا انجام خراب ہوگا وَمَنْ كَفَرَهَ لَا يَحْزُنْ كَفُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَذِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اب جو خفر کرتا ہے اس کا خفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے انہیں فلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے صداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ اے نبی جو شخص تمہاری بات ماننے سے انکار کرتا ہے وہ اپنے نزدیک تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کو رد کر کے اور خفر پر اصرار کر کے تمہیں ذکر پہنچائی ہے لیکن دراصل اس نے ذکر اپنے آپ کو پہنچائی ہے اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاوا اپنا کچھ بگاوا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو تمہیں پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نمسکعہم قلیلاً ثم من اضطرہم الى عذاب غلیل ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُمَّ اللَّهِ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو الحمدلللہ مگر ان سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں الحمدلللہ یعنی شکر ہے کہ تم اتنی بات تو جانتے اور مانتے ہو لیکن جب حقیقت یہ ہے تو پھر حمد ساری کے ساری صرف اللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے دوسری کوئی حسی حمد کے مشتہت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تخلیق کائنات میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو خالق کائنات ماننے کے لازمی نتائج اور فقاضے کیا ہیں اور کونسی باتیں اس کی نقیز پڑھتی ہیں جب ایک شخص یہ بانتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق صرف اللہ ہے تو لازمان اس کو یہ بھی باننا چاہیے کہ الہ اور رب بھی صرف اللہ ہی ہے عبادت اور طاعت و بندگی کا مستحق بھی تنہا وہی ہے تفدیع اور تحلیق بھی اس کے سوا کسی دوسرے کی نہیں کی جا سکتی دعائیں بھی اس کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی اور اپنی مخلوق کے لیے شرارے اور حاکم بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا خالق ایک ہو اور معبود دوسرا یہ بالکل قطل کے خلاف ہے سراسل متضاد بات ہے جس کا طائل سے بہت شخص ہو سکتا ہے جو جہالت نے پڑا ہوا ہو اسی طرح ایک ہستی کو خالق باننا اور پھر دوسری ہستیوں میں سے کسی کو حاجت رواہ و مشکل پشاہ ٹھہرانا کسی کے آگے سر نیاز ہکانا اور کسی کو حاکم زی استیار اور متاعے مطلق تصمیم کرنا یہ سب بھی باہم متنافس باتیں ہیں جنہیں کوئی شاہد علم انسان قبول نہیں کر سکتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ دے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے یعنی حقیقت صرف اکنی نہیں ہے کہ زنین اور آسمانوں کا خالق اللہ تعالی ہے بلکہ درحقیقت وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہیں جو زنین اور آسمانوں میں پائی جاتی ہیں اللہ نے اپنی یہ کائنات بنا کر جو ہی نہیں چھوڑ دی ہے کہ جو چاہے اس کا یا اس کے کسی حصے کا مالک بن رہتے ہیں اپنی خالق کا وہ آپ ہی مالک ہے اور ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے وہ اس کی ملک ہے یہاں اس کے سوا کسی کی لئی حصت نہیں ہے کہ اسے خدا بندانہ اتحارات حاصل ہو ولو ان ما فی الارض ان شجرہ اقلام والبکر یمده من بعده سبعت ابکر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر گواد بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتوں سے مراد ہیں اس کے تفلیقی کام اور اس کی قدرت و حکمت سے کرش لے یہ مضمون اس سے ذرا مختلف الفاظ میں سورہ قحف آیت ایک صلو میں بھی بیان ہوا ہے بزاہی ایک شخصی غمان کرے گا کہ شاید اس قول میں مبالغہ کیا گیا لیکن اگر آدمی چھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ در حقیقت اس میں زرہ برابر مبالغہ نہیں ہے جتنے قلمی زنین کے درختوں سے بند سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زنین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی ساتھ مزید سمندر فراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی خضرت و حکمت اور اس کی تفلیق کے سارے کرشدت و درکنار شاید موجودات عالم کی مکمل فیرس بھی نہیں لکھی جا سکتی تنہا اس زنین پر جتنی موجودات پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے ہو جا کہ اس عطاہ کائنات کی ساری موجودات ضبط تحریر میں لائی جا سکیں اس دیان سے دراصل یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لائیا ہے اور عزل سے ابت تک اس کا سارا نظم نفس کلا رہا ہے اس کی خدای میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کے حیثیت کی کیا ہے جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو اس عظیم شان سلطل کی تلانے میں دخیر ہونا تو درکنار اس کے کسی عقل قلیل جسے پوری واقعیت اور محض واقعیت تک کسی مخلوق کے بستی چیز دیں گے پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو یا خداوندانا یا خیارات کا کوئی ادنا سا حصہ بھی ملتکے جس کی بنا پر وہ دعائیں سننے اور قسمتیں بنانے اور دگاہنے پر قادر ہو تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لئے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے یعنی وہ بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے اور کوئی آواز اس کی سماعت کو اس طرح مشکول نہیں کرتی کہ اسے سنتے ہوئے وہ دوسری چیزیں نہ سن سکے اسی طرح وہ بیک وقت ساری کائنات کو اس کی ایک ایک چیز اور ایک واقعی تفصیل کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور کسی چیز کے دیکھنے میں اس کی دنائی اس طرح مشکول نہیں ہوتی کہ اسے دیکھتے ہوئے وہ دوسری چیزیں نہ دیکھ سکے ٹھیک ایسا ہی معاملہ انسانوں کے پیدا کرنے اور دوبارہ وجود ملانے کا بھی ہے ابتدائے حافظ سے آتھ جتنے آدمی بھی پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت تک ہوں گے ان سب کو وہ ایک آن کی آن میں پھر پیدا کر سکتا ہے اس کی قضرت تخلیق ایک انسان کو بنانے میں اس طرح مشغول نہیں ہوتی کہ اسی وقت وہ دوسرے انسان نہ پیدا کر سکے اس کے لیے ایک انسان کا بنانا اور تھرب انسانوں کا بنا دینا یقصہ ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجری الى اجل مسمن وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں تیروزہ ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر کر چلے جا رہے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے یعنی رات اور دن کا پابندی اور باقائدی کے ساتھ آنا خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سورج اور چاند پوری طرح ایک ذابطے نقصے ہوئے ہیں سورج اور چاند کا ذکر یہاں مہد اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں عالم بالا کی وہ نمائیہ ترین چیزیں ہیں جن کو انسان قدیم زمانے سے مابود بناتا چلا رہا ہے اور آج بھی بہت سے انسان انہیں دیتا مان رہے ہیں ورنہ در حقیقت زنین سمیت کائنات کے تمام تاروں اور سیاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عدد دابطے نقص رکھا ہے جس سے وہ یک سرے مو ہٹ نہیں سکتے وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں یعنی ہر چیز کی جو مدت عمر مقرر کر لی گئی ہے اسی وقت تک وہ چل رہی ہے سورج ہو یا چاند یا کائنات کا کوئی اور تارہ یا سیارہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ازلی ہے نہ آبدی ہر ایک کا ایک وقت آغاز ہے جس سے پہلے وہ موجود نہ تھی اور ایک وقت اقتطام ہے جس کے بعد وہ موجود نہ رہے گی اس ذکر سے مقصود یہ جتانہ ہے کہ ایسی حادث اور بے بس چیزیں آخر معبود کیسے ہو سکتی ہیں ذَرِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکاتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی حضور کو بڑھ کر ہے اللہ ہی حق ہے یعنی حقیقی فائل مختار ہے حلق و تدبیر کے اختیارات کا اصل مالک ہے وہ سب باطل ہیں یعنی وہ سب بحث تمہارے تخیلات کے آفیدہ خدا ہیں تم نے فرض کر لیا ہے کہ فراہ سہار خدای میں کوئی جخل دکھتے ہیں اور فلاہ حضرت کو مشکل پشائی و حاجت روائی کی اختیارات حاصل ہیں حالانکہ فلواقع ان میں سے کوئی صحاب بھی کچھ نہیں بناتے ہیں اللہ ہی بزرگ و برطر ہے یعنی ہر چیز سے بالا و برطر جس کے سامنے سب پست ہیں اور ہر چیز سے بزرگ جس کے سامنے سب چھوٹے ہیں اَلَمْ تَرَأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتٍ لِكُلْ قَبَّرٍ شَكُورِ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی کمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے یعنی ایسی نشانیاں جنسی میں پتا چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بہنی سفر کے لیے موضوع جہاز بنا لے اور جہازانی کے فن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات و تضربات میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے لیکن سمندر میں جن ہر لاکھ طاقت و سسس کو سابقہ تیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بلبوتے پر بخیلیت سفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو اس کی نگاہ کرم پھرتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع و وسائل اور کمالات فن کتنے پانی میں ہیں اسی طرح آدمی امن و اتمنان کے حالت میں کہہ کیسا ہی سخت جہریہ یا کرتا مشرق ہو لیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی کشتی دولنے لگتی ہے اس وقت جہریہ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے اور مشرق بھی جان لیتا ہے کہ خدا بچ ایک ہی ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو یعنی جن لوگوں میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہ جب ان نشانیوں سے حقیقت کو پہچان جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے توحید کا ثبت حاصل کر کے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں پہلی صفت یہ کہ وہ صبار یعنی بڑے صبر کرنے والے ہو ان کے نراد میں تلول نہ ہو بلکہ ثابت قدمی ہو گوارہ اور ناگوار سخت اور نرم اچھے اور بڑے تمام حالات میں ایک عقیدہ صالحہ پر قائم جائیں یہ کمدوری ان میں نہ ہو کہ برا وقت آیا تو خدا کے سامنے گوئے گرانے لگے اور اچھا وقت آتے ہی سب کچھ بھول گئے یا اس کے بارے اچھے حالات میں خدا پرستی کرتے رہے اور مسائل کی ایک چور پڑھتے ہیں خدا کگال میں دینی شروع کر دیں دوسری چورت یہ کہ وہ شکور یعنی بڑے شکر کرنے والے ہو نمت حرام اور احسان پراموش نہ ہو بلکہ نمت کی قدر پہتان سے ہو اور نمت دینے والے کے لئے ایک مستقل جذب شکر سے پہا سکتے دل میں جاز نہیں رکھیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَبُّلَ لِدَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْدَرِّتَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدِ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَافِنَا إِلَّا فُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائیوانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لئے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برکتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انقاض نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے کوئی اقتصاد برکتا ہے اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اقتصاد کو اگر راس رلی کے بانے میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد جی اس توحید پر سارے قدب رہتے ہیں جن کا اقرار انہوں نے طوفان میں گھر کر کیا تھا اور یہ سبق ہمیشہ کے لئے ان کو راس رو بنا دیتا ہے اور اگر اقتصاد ببانی توسط و اعتدال لیا جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے شرک و دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تدروے سے پہلے تھے اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیسے تھنگی پڑ جاتی ہے کہ اس حد پیدا ہوئی تھی اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمانی فکرہ بیت وقت ان تینوں کیفیتوں کے طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال فرمایا ہو مدعا غالبا یہ بتانا ہے کہ بحری طوفان کے وقت تو سب کا دماغ درستی پر آ جاتا ہے اور شرک و دہریت کو چھوڑ کر سب کے سب خدا واحد کو بدد کے لئے بکارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن خیریت سے ساحل پر پہنچ جانے کے بعد ایک قلیل تعداد ہی ایسے لکلتی ہے جس میں اس تجربے سے کوئی پائدار سبق خاصل کیا ہو پھر یہ قلیل تعداد بھی تین قسم کے گروہوں میں بڑ جاتی ہے ایک وہ جو ہنیشہ کے لئے سیدھا ہو گیا دوسرا وہ جس کا کفر کچھ اعتدال پر آ گیا تیسرا وہ جس کے اندر اس ہنگامی اخلاص جس سے کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا قدار اور ناشکرہ ہے یہ دو صفات ان دو صفتوں کے مقابلے میں ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں کیا گیا تھا قدار وہ شخص ہے جو سفدے وفا اور اپنے عدد و قیمان کا کوئی پاس نہ رکھے اور ناشکرہ وہ ہے جس پر خواب کتنی ہی نعمتوں کی بارش کر دی جائے وہ احسان مان کرنا دے اور اپنے محسن کے مقابلے میں سرکشی سے پیش آئے یہ سکار جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ خطرے کا وقت پر جانے کے بعد بے تکلف اپنے کفر اپنی دہریت اور اپنے شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے طوفان کے حالت میں خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی کچھ نشانیاں خارج میں بھی اور خود اپنے نقص میں بھی پائی تھی اور ان کا خدا کو پکارنا اسی وجدانی حقیقت کلتی جاتا ان میں سے جو دہریے ہیں وہ اپنے اسکرے کی یہ توجیر کرتے ہیں کہ وہ تو ایک قبضوزی تھی جو بحالت اصطراب ہم سے سرزد ہو گئی ورنہ در حقیقت خدا خدا کوئی نہ تھا جس نے ہمیں طوفان سے بچایا ہو ہم تو فلا فلا اسباب و ذرائع سے بچڑ کرنے میں کامیاب ہو گئے رہ مشیقین تو برموم یہ کہتے ہیں کہ فلا بذرگو یا دیوی دیوتاؤں وہ کا سایہ ہمارے سر پر تھا جس کے تفیل ہم بچ گئے فیلاتے سائل پر پہنچتے ہی وہ اپنے معبودانِ باطل کے شکریہ ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں اور انہیں کے آسانوں پر چڑھا رہے چڑھانے لگتے ہیں یہ خیال لکھ انہیں نہیں آتا کہ جس ساری امیدوں کے سہارے ٹوپ گئے تھے اس وقت اللہ وعدہو لا شریف کے سوا کوئی نہ تھا جس کا دامن انہوں نے تھا مر یا ایہا الناس اتقوا ربکم واقشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا شَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاسُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورِ لوگو بچو اپنے رب کے غزب سے اور جرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فلوا پہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ بات تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا یعنی دوست، لیڈر، پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھے والے ہیں دنیا میں قدید ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے مگر وہاں حالت یہ ہوئی کہ بیدہ پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ نے مجھے پکڑ لیا جائے اور باپ کشامت آ رہی ہو تو بیٹے لیے یہ کہنے کی حمد نہیں ہوگی کہ اس کے بجے مجھے جہنم نے دھیج دیا جائے اس حالت لیے توقع کرنے کی کیا گنجائی واقع رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کے خاطر اپنے عطبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گنجائی اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اس مقام پر آیت نمبر پندرہ کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے جس میں اولاد کو تلقیم کی جئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شخص برحق ہے مگر جید و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گنراہی سبول کر لینا ہر جس صحیح نہیں ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی جس میں ہر ایک کو اپنے عمال کی جوادہ ہی کرنے ہوگی تمہیں دھوکے میں نہ گالے دنیا کے زندگی ستالی انسانوں کو مختلف قصد کے غلصے میں اقتلا کرتی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور منگا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لہٰذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہیں کر لو کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمت ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مطلع ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقتضار لا زوال ہے کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بزاد سمجھ لیتا ہے اور میار زندگی کے بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نتیجے میں اس کا میار عادیت کتنا ہی قصد ہوتا چلا جائے کوئی ہی خیال کرتا ہے کہ دنیا جو خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل میار ہے ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ علاہی ہولے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قائدہ کلیہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے ہاں وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے وہ خدا کا محبوب ہے اور جس کی دنیا خراب ہے چاہے وہ حق پسندی اور آس بازی ہی کے وضالت خراب ہو اس کی آقبت یہ خراب ہے یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہنیاں دی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنیے وی زندگی کے دھوکے سے تعدیر فرمایا ہے دھوکہ دینے فائد الغرور یعنی دھوکے بات سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے انسان کا اپنا نفت بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کسی شخص خاص یا شہ خاص کا قائم کیے بغیر اس وسیل معنی لفظ کو اس کی مطلب صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریق خودگی کے بنیادی اصباب مختلف ہوتے ہیں جس اپنے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی واصل فریق کھایا ہو جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سنس سے غلط سنس میں مر گیا ہو وہی اس کے لیے الغرور ہے اللہ کے راملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں جن میں دشوار مختلف قصد کے دھوکے آ جاتے ہیں کسی کو اس کا دھوکے بعد یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر عرب دا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو بخشش تمہاری یقینی ہے کسی کو اس دھوکے میں اس طرح کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے تم گناہ کرتے چلے جاؤ وہ بخشتہ چلا جائے گا کسی کو جبر کا عقیدہ سنجھاتا ہے اور اس غلط سہیمی میں ڈال دیتا ہے کہ سن تو مجبور ہو بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراسا ہے اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا اس طرح کے ان حالوں کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے اور اگر تذیعہ کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سرد یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی جو کوئی دھوکہ کھایا ہے تب ہی اس سے کسی اعتقادی ذلالت یا اخلافی بیرارہی کا صدور ہوا ہے این اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیف ویعلم ما في الارحام ویعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تكتب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر اس دھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش پر ساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کے بیٹوں میں کیا پربرش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا تمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی سخت کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کو موت آنی ہے اللہ ہی سب کچھ جانے والا اور باخبر ہے یہ آیت دراصل اس سوال کا جواب ہے جو قیامت کا ذکر اور آخرت کا وعدہ شد کر کفار متہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کم آئی قرآن مجید نے کہیں ان کے سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے اور کہیں نقل کیے بغیر جواب دے دیا گیا ہے کیونکہ مخاطلی کے ذہن میں وہ موجود تھا یہ آیت بھی انہیں آیات میں سے ہے جن نے سوال کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے پہلا فقرہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے یہ اصل سوال کا جواب ہے اس کے بعد کے چاروں فقریں اس کے لئے دلیل کے طور پر ارشاد ہوئے ہیں دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب قریم جلتستیاں وابستہ ہیں انسان ان کے مطالب میں کوئی علم نہیں رکھتا پھر بھلا یہ جاننا اس کے لئے کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کے انجام کا وقت کب آئے گا تمہاری خوشالی و بدھالی کا بڑا انحصار بارش کرے مگر اس کا سرشتہ بلکل اللہ کے ہاتھ میں ہے جب جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہے اور جب چاہتا ہے روک لیتا ہے تم قدم نہیں جانتے کہ کہاں کس رکھت کتنی بارش ہوگی اور کونسی ظلیم اس سے محروم رہ جائے گی یا کسی ظلیم پر بارش الکی نقصان دے ہو جائے گی تمہاری اپنی دیلیوں کے پیٹ نے تمہارے اپنے لطفے سے حمل قرار پاتا ہے جس سے تمہاری نقص کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے مگر تم نہیں یانتے کہ کیا چیز اس پیٹ میں پروشکا رہی ہے اور کس سکل میں کن گھنائیوں یا برائیوں کو لیے ہوئے برامد ہوگی تم کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آنا ہے ایک اجانت حادثہ تمہاری تقریر بدل سکتا ہے مگر ایک نیٹ پہلے بھی تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی تم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ آخرکار کہاں کس طرح ہوگا یہ ساری معلومات اللہ نے اپنے ہی پاس رکھی ہیں اور ان میں سے کسی کا علم بھی تم کو نہیں دیا ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے جسے تم چاہتے ہو کہ پہلے سے تمہیں اس کا علم ہو جائے تو کچھ اس کے لیے پیش بندی کر سکو لیکن تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ ان معاملات میں اللہ کی تدبیر اور اسی کی قضاء پر بھروسہ کرو اسی طرح دنیا کے سوکان کی ساتھ کے بامنے بھی اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے اس کا علم بھی نہ کسی کو دیا گیا ہے نہ دیا جا سکتا ہے یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سمجھ لینے ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں امور غیر کی کوئی فیرس نہیں بھی گئی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے یہاں تو صرف سامنے کسی چیزیں مثالیں پیش دی گئی ہیں جن سے انسان کی نہایت جہری اور قریبی دلچسپیہ وابستہ ہیں اور انسان ان سے بے خبر ہے اس کے یہ نتیجہ مکالنا درست نہ ہوگا کہ صرف یہی پانچ امور غیر ہیں جن کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا حالانکہ غیر نام ہی اس کی اس کا ہے جو مخلوقات سے پوشیدہ اور صرف اللہ پر روشن ہو اور چھل حقیقت چک گئی ہے